لیکن جب آپ بینچرز کو موقع دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں آپ کا شکریہ جتے ہیں نہیں یہ بینچرز کی تردیب بھی بدلاتے ہیں یہ تردیب ہم بدلاتے ہیں انشاءاللہ سر نائن سپٹمبر کو جو ہوا میرا خیال ہے پارلیمنٹری تاریخ کی اور پاکستان کی تاریخ کی سیاہ ترین دن ہیں جب ہم نائن تمہیں کی بات کرتے ہیں تو بڑا واویلہ بھی مج جاتا ہے حالانکہ جس کی اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں وہ لوگ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز ہیں جو ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پہ لے آئے آپ ایک جوڈیشل انکوائری بٹائے ہمیں جو ہے بتائے جس جس نے یہ کام کیا ہے ہم کنڈم بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھنے ان کو سزا بھی ملنے چاہیے لیکن سر پاکستان کی پارلیمنٹری تاریخ میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ کوئی نکاپوش گسائے بلیک اوٹ کرے لوگوں کو وہاں سے کروڑوں لوگوں کے نمائندوں کو وہاں سے اٹھائے گسیٹ کے لے جائے اور کوئی یہ بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی واقعہ ہوا ہے آج میں سن رہا تھا تو ایک وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے اس کو کنڈم کیا شکریہ آپ کہجئے آپ نے کنڈم کیا لیکن یہ بتائے آپ اس کو اون کرتے یہ حکومت کی احکامات کی اس کے ذریعے آئے ہیں یا کسی اور کی ذریعے آئے ہیں آپ یہ تو بتائیں ہمیں آپ یا اون کریں یہ کہ یہ حکومت نہیں کیا ہے سارا کچھ اگر آپ اون نہیں کرتے تو میرا خیال ہے اس کی اوپر آپ انکوائری بٹا دیں یہ تو آپ کی حکومتی ریٹ کو چلنج کر دیا گیا ہے جنب سپیکر تو میرا خیال ہے سر اس کی مضمت جتنی بھی ہو جائے کم ہے ساتھی سر میں ایک دو تین باتیں میں کرنا چاہوں گا کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شیری کیوں اچھا وقت گزارے کہ اس کو جو ہے اس کے ہمسائے اس کے پڑوسی اور سارے ان سے خوش بھی اور قانون کے دائرے میں رہے ہیں میرا خیال ہے ذاتی رائے ہیں سب متفق ہوں گے میرے کلیگز بھی کہ ایک ہوتے خوف خدا جب بندہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو اور بحیثیتی مسلمان سب سے پہلا پہلی ڈیوٹی امر یہی ہے کہ ہم اللہ کا خوف کریں کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جہاں پہ کوئی بھی سفارشی نہیں ہوگا وہاں پہ انصاف ہوگا اور وہاں پہ اللہ ہمارا حساب کتاب کرے گا دوسر خوف خدا اگر آپ دیکھ لیں یہ جن لوگوں سے ادنان بھائی یہاں پہ نہیں ہے ادنان بھائی کہتے ہیں آپ فریاد کرتے ہیں فریاد نہیں کرتے حقائق بتا رہے آپ کو پہلی مرتبہ جس طرح میرے بھائی نے کہا اسمبلی میں پہلی مرتبہ وہ حقائق بیان ہو رہے ہیں جو کسی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا رہی ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ایک دن لوگوں نے یہ اڑنا ہے اس پاکستان کو جو کلمے کے نام پہ بنائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنائے اس کو آئین کے دائرے میں لانا ہے جو بھی ادارہ ہے خواہ فوج ہو خواہ جیڑیشری ہو آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے یہ تو ہم سنتے آئے ہیں تو کب تک یہ ہم تماشا کرتے رہیں گے اور کب تک یہ ہم کہیں گے کہ نہیں جی یہ نہیں کہنا یہ ریاست ریاست کیا ہے کسی ادارے کی اوپر کوئی پاسکیوں تنقید ہو جائے تو ریاست کے خلاف بات ہو گئی وہ بغاوت ہو گئی اس طرح نہیں جنابی سپیکر سر میں نے آغاز کیا کہ اگر خوف خدا ہو تو بندہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ مجھ سے پوچھے گا اس طرح کا کم نہیں کرنا چاہیے لیکن جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑھائے بار بار ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری اداری کی بات نہیں ہے ہم فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم پوری احسائی کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ضرور ان لوگی کی بات کریں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے جن کے نام ہم لے سکتے ہیں جنہوں نے غیر قانونی اقدامات کیے ہیں سر خوف خدا اگر ہوتا تو وہ پھر غونیت کہلے جی میں اس طرح نہیں کہتے کہ میں تمہیں وہاں سے ہٹ کروں گا جہاں سے میں پتک نہیں چلے گا آج یہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں آپ ہٹ کر سکتے ہیں بالکل ہم نے جو ہسطہ دیا ہے ہم نے جو ٹینکیں دیئے ہیں ہم نے جو ہیلیکاپٹرز دیئے ہیں ہمارے ٹیکسوں پہ آپ نے دیئے ہیں آپ ہٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہٹ کرنا جو ہے نہتے لوگوں کی نہیں ہیں یہ آپ کو دی گئے ہیں پاکستان کی دشمنوں کو ہٹ کرنے کیلئے سر وہ سفر غونیت کے لئے جی میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ازاز ہو یا نہ ہو ہم ماریں گے آج کیوں نہیں مار سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ہم تو نہتے ہیں تو سر خوف خدا کا تو یہ عالم ہے کہ ہر کوئی خدای کا دعویدار بنا ہوا ہے دوسری بات سر لوگ اگر ڈرتے ہیں تو قانون سے ڈرتے ہیں وہ آئین سے ڈرتے ہیں کہ کئی ایسا کام نہ کرو کہ قانون کے گرف میں نہ جاؤ لیکن جب قانون کا احال ہو کہ قانون کے رکوالے اور انصاف دلانے والے وہ خود چیخ چیخ کر کہے کہ ہمیں تریٹس آ رہے ہیں حکومتی اداروں کی طرف سے ہمیں تریٹس مل رہے ہیں ہمارے فیصلوں پہ وہ لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں تو پھر قانون کا خوف بھی ان کے پاس نہیں ہے صرف تیسری بات جو ہم میں سمجھتا ہوں کہ جب ریاست سے محبت ہو جب ازدرتی سے محبت ہو تب بھی لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے صرف آپ دیکھ لیں ریاست سے محبت کتنی ہے جب اس ملک میں ایک حکومت چل رہی تھی جس میں جڈی پی گروت تاریخی سطح کو بلند کر رہی چھو رہی تھی جب اس ملک میں ذری پیداوار تاریخی جو ہے وہ بڑھ گیا تھا جب اس ملک میں امن کا دور تھا تب ایک چھوٹی سی چھٹی آئی اور اس وقت کے جنرل باجوہ نے انتہائی تابیداری کے ساتھ وہ ساتھش کر دی اور ہماری اس حکومت کو جو ہے وہ چلتا کر دیا اور اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ بھی چلے جائے اور کہیں گے کہ مجھے کیوں نکالا لیکن اس نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نکالا مجھے یوں نکالا اس نے کہا سب کو بتا دیا وہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ اس نے کہا کہ امریکہ کی ایک چھٹی پر کہ اپنے وزیراعظم کو ہٹا دو نہیں تم سنگین نتائج بکت ہوگے اس نے قوم کو بتا دیا کہ اس ملک میں اگر کوئی آئین کی بات کرتا ہے اس ملک میں کوئی اگر پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتا ہے یا اس ملک کی عوام کی بلائی کیلئی خارجہ پالیسی کی ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے تو اس کو چلتا کر دیا جاتا ہے اس نے قوم کو جگہ دیا اور ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملک پٹے گا یہ اب بیٹنگ انہی جرابیس بھی کرو تو سر یہ حالت ہے تینوں کا نا ریاست سے محبت نہ قانون کا خوف اور نہ خوف خدا اب سر اس طرح کی ماحول میں ترقی کس طرح کرے گا پاکستان سر کچھ باتیں لوگوں نے بھی بتائی سنائی اپنی رودات بھی سنائی میں زیادہ اس میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک بات کرتا ہوں سر یہ جو سیون ایٹی اے کا دفعہ ہے یہ کسی وقت میں ہم اس سے بہت زیادہ ڈرتے تھے کہ سیون ایٹی اے جس پہ لگ جاتے ہیں تو وہ تو بہت بڑا درشدگرد ہوتا ہے لیکن آج کا یہ جو بچے ہیں یہ جو تیرہ اور چودہ سال کے بچے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ جرائم کیا ہے ان کی اوپر سیون ایٹی اے کا دفعہ لگ جائے گا کس بات پہ چودہ اگست کو پاکستان کا پرچم اور پی ٹی آئی کا پرچم وہ لے کر سڑکوں پہ نک لیتے جس طرح پہلے ہو ترہا اسی طرح نائد مہی کے بعد چودہ اگست جب آیا تو ہمارے ورکرز نے وہ جنڈے ہاتھ میں لیے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آج چودہ اگست ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں جناب سپیکر لاٹی چارج ہوا وہاں پہ ایک چھوٹے بازار میں لوگوں کو گریفتار کر دیا گیا جب ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جناب سپیکر ان کے اوپر سیون ایٹی اے کے پرچے درج ہو گئے میں اپنی بات نہیں کر رہا میرے اوپر جتنے پرچے کارنے تو تو میرا قصور یہ تھا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کڑا تھا میں امپیہ رہا ہوں دو مرتبہ سے پہلے تو جناب سپیکر میں اپنی بات نہیں کر میں تو بڑا پسروار تھا میں تو بڑا مجرم تھا میں تو آدھی جہشت گرد تھا میری اوپر تو پرچے لیکن ان تیرہ سال اور چودہ سال کے جوانوں پر پرچے جناب سپیکر میرا ایک تحصیل کا صدر ہے سارے ورکرز کی اوپر پرچے تھے لیکن اس کو اپنے بیٹے سمجھ جس کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کی اوپر بھی پرچہ کٹوائے دیا ہمارے ایک یود کا پریزیڈنٹ تھا اس کو گھر سے اٹھا دیا اس وقت اس کی اوپر کوئی فائی آر نہیں تھا اس کو گھر سے اٹھا دیا اور پھر ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا وہاں پہ ان کو کہتا ہے کہ اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے اگر ان کے پاس آپ نے صحیح سلامت جانا ہے تو پرویس خٹک کے پارٹی جائن کر لو جنابی سپیکر ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے بار بار کہہ رہے ہیں معیشیت بھی بات کرتے ہیں سیاست سے تعلق نہیں ہے یہ جی ڈالر اوپر گیا ڈالر نیچی گیا پھر بھی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جی ڈیجیٹل دہشتگرد کی استعلاف یہ استعمال کرتے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے جنابی سپیکر مجھے کال کرتے ہیں کہ آپ مجھ سے ملو آپ کی اس میں بلائی ہے میں نے کہا آپ کون بات کر رہے جی میں اسسٹن ڈیریکٹر ہوا عیسائی کا میں نے کہا جی بتائیں کہتے ہیں آپ مجھ سے ملے میں نے کہا میں نہیں باتا آپ مجھے بتائیں کہتے ہیں جی ہماری پارٹی میں آجاؤ ہماری پارٹی میں آجاؤ سر سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے مانتے ہیں آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے جن لوگوں کا سکر ہوا یہاں پہ ایوان میں ان کو بلائے ڈی جی صاحب آپ پوچھیں ان سے کہ آپ کی پارٹی کونسی تھی میں نے کہا بھائی آپ کی کونسی پارٹی ہے کہتے ہیں پرویس خٹک صاحب کی پارٹی وہ ہماری پارٹی ہے میں نے کہا بھائی اپنی پارٹی کے لیے کام کرو ہمیں چھوڑ دو ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں ہم وزارتوں کے لیے نہیں آئے ہیں کہتے ہیں آپ ہار جاؤ گے میں نے کہا ہار جاؤ تو کیا ہوا سر الیکشن سے دو دن پہلے میرے حلقے میں میرے مہربانوں نے پوسٹر چپوا کے لگوا دیے جس پہ میرا تصویر چپا تھا اور ایک غلط نشان کے ساتھ غلط نشان اس پہ لگا تھا میں نے میرے ورکرز نے ان لڑکوں کو وہاں پہ گیر لیا ان کو لے آئے ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا صبح صغیرے میں نے پوچھا ڈیس پی صاحب ڈیس پی صاحب وہ لوگ کدھر ہے آپ کے پاس ہے کہتے ہیں نہیں ہم نے اس کو عدالت میں پیش کر دیا آپ نے تو دو گاڑیاں آئی تھی ویگو ڈالے ان کے حوالے کر دیے مجھے بتائے کیوں آپ نے حفائیہ نہیں کٹے تھے میں نے تو پرچہ درج کیا تھا سر وہ چلے گئے پتہ نہیں چلا کہ کون لے گئے جناب سپیکر یہ علمیہ ہے اور عدنان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس علمیہ کے خلاف ہم نکلے اور انشاءاللہ اس ملک کو قائد تحریک عمران خان کی قیادت میں قائد ملت اور مسلم امہ کے امیدوں کا ایک واحد کرن اس کی قیادت میں انشاءاللہ اس ملک کو ٹک کریں گے یہ ہمارا وعدہ رہا کہ انشاءاللہ ہم نہ جھکیں گے ہم نہ ڈریں گے ہم ڈٹ کے کرے رہیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس نے ایک کل ایک اور بھی بلکہ دو چار پانچ دنوں سے ایک حبر چل رہی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جیل میں یہ کچھ بھی کر سکتے سر انہوں نے ایک لیڈر کو پانسی پہ چڑھایا دوسری کو گولی مار دی مسلم امہ کے اس عظیم لیڈر کو چار گولیا لگی اللہ بچانے والا ہے اللہ نے بچا لیا لیکن سر یہ حمد نہ کرو اس وقت پاکستان جا گا ہے اس وقت پاکستان کے عوام جا گے ہیں یہ بیٹنگ ہی نہیں اور نہ کرو اس ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایسا سانحہ ہوا تو ملک نہیں رہے گا اور جب ملک نہیں رہے گا تو آپ کی بدماشی بھی نہیں رہے گی اس ملک کو بچا لو ہم اس ملک کو بچانے کیلئے نکلے ہیں ہم آئین کی بالدستی کیلئے نکلے ہیں جناب سپیکر ایک بات اور میں معذرت کے ساتھ ہماری ڈی سی زہا پہ شاید اس وقت کی بیٹے ہوں گے یا نہیں ہوں گے میری بات سنیں گے سر ایک تین امپیو اور ایک سول امپیو کا دفعہ ہے ہم یہ ہمارے قبائلی دوست بیٹے چالیس اپسی آر کے ہم بات کرتے تھے اور جب یہ ہمیں بتاتے تھے کہ یار یہ تو خطرناک بہت بہت خطرناک واقعی خطرناک دفعہ بھی تھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ چالیس اپسی آر تو ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن ہماری اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے تین امپیو کا اور سول امپیو کا سر اس طرح کے آرڈرز جاری کرتے تھے اور وہ تین امپیو کا بندہ جب جیل چلا جائے تو تین مہینے تک وہ جب بیٹ سکتا ہے بغیر کسی وجہ سے اور اس کے ساتھ آپ ملاقات بھی نہیں کر سکتے جناب سپیکر میری گزارش ہے جو لوگ ادنان بھائی بھی آئے ہیں جو لوگ قانون کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ آئین کو سمجھتے ہیں اور جو لوگ آئین کو برانا چاہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں میں بھی بیٹھوں گا لیکن یہ تین امپیو مجھے یہ سمجھاتی ہے کہ یہ جو ہے فڈل وہ ہے قانون ہے لیکن ہم صوبے میں اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں جب جناب سپیکر یہ انتہائی ضروری ہے ایک شخص کو ایک فرد واخت کو اس طرح طاقت کا سرچشمہ بنانا کہ وہ اپنے پنسے کسی بھی شخص کو تین مہینی کے لیے جیل بیج دے یہ تو اپنی بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے جناب سپیکر تو اس کے خلاف جناب سپیکر ہم نے آواز اٹھائی نہیں ہے میری ساری دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کے خلاف قانون سازی کریں جناب سپیکر سر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے پتے میرے اور بیس باقی دوست بھی بیٹے انتظار کر رہے ہیں وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں سر یہ ایک شیئر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں سپیشلی اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپنے براکرسی کو اور اپنے میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کو اور وہ یہ کہ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں اسام ہم نہیں پالا ہے آستینوں میں کہیں سے زہر کا تریاق ڈونڈنا ہوگا جو پیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جان نشینوں میں اور یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کیلئے یہی تو وقت ہے آگے بڑھو خدا کیلئے کڑے رہو گے کہاں تک تماشبینوں میں شکریہ جنب سپیکر زرشاد خان بات کر لیں تو پھر آپ کر لیں یا پہلے آپ